اسلام علیکم سوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریر سے ہوں گے آپ سب ہی کا ویلکم ہے سکسسفل گریجوئیٹ یوٹیوب چینل پر پلی چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس ویڈیو بندر آپ کے ساتھ میں پنجاب یونیورسٹی کی جب وہ نیو شیئر کرنے لگا ہوں ریجسٹریشن جو ہے وہ آپ نے اگر ایڈی پی میں کروانی ہے تو آپ لوگ جب وہ آٹھزار ایک سو اسی روپے جو ہے وہ بائس مارچ تک جمع کروا کے ایڈی پی میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا بھی یہ بی ایسی میں ٹھیک ہے تو ایڈمیشن جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اناؤنس کیے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو مین اب بات کر لیتے ہیں ریجسٹریشن شیڈیول آف ایم ایم ایسی پارٹ ون والوں کے لیے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ نیو شیئر کرنی تھی کیونکہ جب وہ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ اب ڈبل فیز کے ساتھ آٹھ ہزار ایک سو اسی روپے کے ساتھ ستائیس فروری سے لے کے چودہ مئی تک جب وہ لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے بی ای بی ایسی کسی اور یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے تو آپ ایم ایم ایسی پنجاب یونیورسٹی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو وہ ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے جو کہ ابھی جاو دبل فیز کے ساتھ جاو 14 مہی تک آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اڈمیشن بھی جاو جا رہے ہیں ایم 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 ایسی پارٹ ون پارٹ ٹو کے سنگل فیز کے ساتھ جاو بارہ لاسٹ ڈیٹ ہے بارہ اپرل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے بنا کے وہ آپ دیکھ لیں کہ ایم ایم ایسی کا سارا کچھ اس کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے مین مقصد یہی تھا کہ آپ کو ریجسٹریشن بتانا کہ اگر ایم 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 ایسی اگر آپ نے کرنی ہے بی اے بی ایسی کسی اور یونیورسٹی سے ہے تو ریجسٹریشن ابھی بھی آپ کی ہو سکتی ہے 81800 روپے فیس لگے گی آپ کی 14 ماہ تک آپ جاہو یہ چیز جاہو ایم ایبیشن لے سکتے ہیں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ